موسیقی حاصل ہوتی رہیں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی لذتیں حاصل کر لے یا آخرت کے عجر کے لئے کوشش کرے شکر کرنے سے زیادہ ملتا ہے اور جب تمہارے رب نے یہ خبر دی کہ اگر تم شکر ادا کروگے تو تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کروگے تو یاد رکھو بے شک میرا عذاب سخت ہوتا ہے جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا اگر انسان ثابت ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہِ ہدایت ہے یا اللہ میری بہت سی دعائیں تیرے کن فائکون کی منتظر ہیں اب تو فرما دے کن اب تو فرما دے کن سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے اپنی چاہت بس یہی رکھیں جو اللہ چاہے اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا پورا آپ اپنی نیت پر جھانچے جائیں گے دوسروں کی سوچ پر نہیں حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے لوگوں کے بدلے ہوئے مزاد ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا نہ بتانے کے لیے نہ چتانے کے لیے نہ ہی ہمدردی کے لیے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں ان کو پیٹ پر لاد لوگے تو یہ پیٹ ٹوٹ جائے گی ان کو اپنے قدموں تلے ایک بریج بنا لو تو ان پر چھر کے بلند ہوتے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سورہ مزمل پر ہے اللہ تعالیٰ اس سے دنیا اور آخرت کی تنگی دور کر دے گا موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں دلوں میں بھی لفظوں میں بھی اور دعاوں میں بھی خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں آپ کے فیصلوں سے ہے اکیلے میں اللہ کو یاد کرو پریشانی میں درود شریف پر ہو اداسی میں یا حیو یا قیوموں پر ہو خوشی میں یا رحیموں پر ہو دوستو جھنگنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے آسمان پر نگاہ ضرور رکھو مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہیں کسی کی زندگی میں رہنے کیلئے بھیک نہ مانگا کریں بات کریں اپنا دامن صاف رکھیں پھر بھی نظرانداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں بس اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے اور دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اولاد کی وفا بھرہپے میں پتا چلتی ہے بہن کی وفا جوانی میں پتا چلتی ہے بھائی کی وفا شادی کے بعد پتا چلتی ہے شوہر کی وفا بیوی کی بیماری میں پتا چلتی ہے بیوی کی وفا شوہر کی غربت میں پتا چلتی ہے دوست کی وفا مصیبت میں پتا چلتی ہے تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے جس قدر جس کی قدر کی اس قدر بے قدرے ہوئے ہم انسان کے تین حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ اللہ کا ایک اپنا ایک حصہ کیروں کا پس جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے اور جو کیروں کا ہے وہ جسم ہے انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا تصور کوئی نہیں پھر موجزے ہوتے ہیں دعاوں سے اور پھر کن فائکون سے تقدیر بدل جاتی ہے بس صبر اور اللہ پہ بھروسہ ضروری ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ سورہ انام جس مریض پر بھی پڑھی گئی اسے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنو جسے پرندے زندگی کے لئے رزق چنتے ہیں اور دوستو جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے اسی طرح انسان کی قیمت بھی اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے اللہ سے دوستے کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈڑ نہیں لگتا اکیلے رہنا برا نہیں لگتا آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسوں نہیں گرتے ہونٹوں پر ہر وقت مسکرہ ٹیتی ہے ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے خدا یا مجھے کبھی میرے حال پر مت چھوڑنا میرا تیرے سوا کوئی نہیں اور دوستو ہر انسان کا دل برا اور بے وفا نہیں ہوتا بجھ جاتا ہے دیعہ تیل کی کمی سے ہر بار قصور ہوا کا نہیں ہوتا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں مدد کرنا ایک بہت مہنگا توف ہے اس لئے سب سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں آپ نے فرمایا مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے پھر بھی انسانوں کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں اور یاد رکھو دوستو جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے یا اللہ میری ہر صبح کا آگاز میری محنت تیری رحمت میری حرکت تیری برکت میرا سفر تیری حفاظت اور ہر شام کا اکستام میری توبہ تیری قبولیت پر ہو تیری قبولیت پر ہو یاد رہے دوستو انسان پر اچھے بڑے وقت آتے رہتے ہیں یہ ادوار آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتے آپ کو ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے اور اپنے خوابوں کے لئے محنت کرنا پڑتی ہے جان مارنی پڑتی ہے لوگ مسئلوں کا آسان حل مانگتے ہیں اور جب وہ نہ ملے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مایوسی بلکل نہیں پسند ہمارے کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹھیک ہونے میں لمبا عرصہ لگنا ہوتا ہے تو منفی لوگوں کی طرح اس عرصے کو مظلوم بن کے اپنے دکھوں کی کہانے سنانے کی بجائے انسان کو آگے کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے اسے اتنا مصبت بنانا چاہیے کہ اس سے مصبت شوائیں پھوٹنے لگیں اور وہ جہاں جائے ان مصبت خوشکبار روشنیوں کو بکھیڑتا جائے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ بزرگ بھی لازمی کر دیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایمن فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے اور روزانہ ہے ایسی خوبصورت ویڈیوز کی حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسان آس ہم ملیں گے نیکس رویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر